سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اگلا سوال ہے جی کہ اگر کسی مرد جس کی داڑی اور سر کے بال تیس سال کی عمر میں ہی صفید ہو چکے ہوں کیا وہ اپنی داڑی اور سر کے بالوں کو کارے رنگ کے ساتھ رنگ سکتا ہے یا اسے بھی مہندی ہی لگانی ہوگی بہت کرٹیکل سوال ہے اور یہ موسٹ آسکڈ کوسٹن ہے اس موڈرن ایرہ کا اور یہ وہ ایشو ہے جس کی وجہ سے کتنے لوگ بچارے داڑیاں نہیں رکھتے کہ ان کی داڑیاں بہت پہلی سفید ہو چکی ہوئی ہیں اب ان کو شرم آتی ہے اگر ہم داڑی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوں تو کوئی نالا لکھوے سورے ہی نال دے رہے ہیں کوئی آنی پیڑی ہے سورا جا رہے ہیں یعنی وہ سوسر ہے یا خامد ہے اس کی وجہ سے لوگ داڑی سے پیشے ہٹ جاتے ہیں میں نے انحمدلللہ کتنے لوگوں کو اسی وجہ سے داڑیاں رکھوائی ہیں کہ بھئی آپ داڑی کو کالے بال سے کالے رنگ سے رنگ سکتے ہیں وہ احادیث کی غلط انٹرپٹیشن کی گئی ہے اور میں اس میں یعنی تفرد کا شکار نہیں ہوں میں قرآن و سننہ سے دلائل آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں دیکھیں اصولاً حدیث وہ ہے جو بخاری و مسلم کی متفقہ کے لئے حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو وہ داڑیوں کو نہیں رنگتے تم داڑیوں کو رنگو نبیل اسلام نے داڑیاں رنگنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ حکم واجبیت کے درجے میں نہیں ہے افضلیت کے ہے کیونکہ واجبیت کے درجے میں ہوتا تو جن صحابہ اکرام کی داڑیاں سفید تھی تو وہ نعوذ باللہ حرام کے مرتقب ہوئے جسنا کہ جماعت المسلمین والوں کا عقیدہ وہ کہتے ہیں داڑی رنگنا ضروری ہے نہیں رنگیں گے تو آپ حرام کے مرتقب ہوں گے کیونکہ ان کو تو صحابہ اکرام تابعین کے جو افعال ہیں ان کے جو اقوال اور عامال ہیں ان کی تو علی بے نہیں پتا وہ تو بس وہ چند ریٹیٹائی چیزوں پر جو وہ مصول صاحب لے گئے اس کے پر چل رہے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے انس ابن مالک سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبیل اسلام اپنی داڑی اور سر کے بالوں کو رنگتے تھے تو انہوں نے کہا نبیل اسلام کو تو رنگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وفات کے وقت بھی آپ کے بیس سے زیادہ بال ٹونٹی اس سے بھی کم بال تھے جو سفید ہوئے تھے کنپٹی پر کنپٹی میں چند بال سفید ہوں پوری داڑی کالی سر 63 سال کی عمر میں لیونری ایس کے اعتبار سے اور 61 ایرز کی ایج نبیل اسلام کی اس لی اعتبار سے اور داڑی ساری کالی کیونکہ کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے نبیل اسلام اس کائنات کی خوبصورت ترین تخلیق ہیں اللہ کی تو اللہ تعالی نے بھی یہ چیز ہمیں امت تک میسیج دیئے کہ کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے اس لیے اپنے نبیل اسلام کو اللہ تعالی نے بنائی ایسا ہے کہ ان کی داڑی سفید نہیں ہوئی میں آدھا جن لوگوں نے خواب میں سفید داڑی میں نبیل اسلام کو دیکھا ہے نا نبیل اسلام کو نہیں دیکھا ہوا اب میں اس طرف نہیں جاتا اور کہانییں کھوڑ لیں گی میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس میں بتایا کہ کون کون سی نشانی ہے جن کے تحت نبیل اسلام ہوں گے ورنہ آپ کے ذہن کا تخیل ہے وہ اور کئی یہ کرٹیکل باتیں ہیں میں آج اس کو سکپ کرتا ہوں پھر اور طرف بات چل پڑے گی تو نبیل اسلام کوئی داڑی رنگنے کی نوبت نہیں چند اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے نبیل اسلام کو کہ یہ جو سفید بال ہیں کبھی مہنڈی رنگ کے دیکھیں ان احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ نبیل اسلام اکثر اپنی داڑی کو نہیں رنگتے تھے ضرورتی پیش نہیں آتی تھی کبھی کبھار رنگ لیتے تھے اس لیے اناس اپنے مالک جو دس سال تک وضو کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نبیل اسلام کے تو چند بال سفید تھے ضرورتی کوئی نہیں تھی تو اگر یہ واجب ہوتا تو نبیل اسلام اپنے بالوں کو سفید نہ رہنے دیتے یہ واجبیت نہیں ہے بلکہ افضلیت ہے جس طرح کہ سنب نماجہ میں حدیث ہے اپنے کف میں شادی کرو یہ واجب نہیں ہے افضلیت ہے اسی کی بنیاد پر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے شیعہ نے یہ فتنہ کھڑا کیا اور چند بریلویوں نے کہ سید کا غیر سید سے نکاہ نہیں ہوتا حالانکہ ایران میں سید غیر سید کا نکاہ ہوتا ہے امام خمینی کا جو دماد تھا وہ غیر سید تھا اس وقت جو موجودہ ان کے مفتی عظم ایران ہے خامنائی صاحب ان کا اپنا دماد غیر سید ہے اور یہ بھی یہاں والوں نے بتایا ہے ادھروائی ضرورت نہیں ہے ان کو دماغ میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی ہے کہ سید غیر سید کا کوف ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ ایمی کہانییں بنائی ہوئی ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں سب لوگ برابر ہیں باقی جو سپیسیفک چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ کہ سید کو صدقہ نہیں لگتا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ لگ چیز تو نبی الاسلام نے بال اپنے نئی کالے یا سرخ کیے ضرورت نہیں تھی کبھی کبار بیندی لگا لی بہت کام ایسے ہوا المستدر الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ امام شعبی کہتے ہیں ایک امام شعب آئے نا ایک امام شعبی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کی زیارت کی ہوئی ہے المستدر الحاکم میں صحیح سند سے ان کے سر اور داڑی کے بال بالکل سفید تھے یعنی سیدنا علی بھی داڑی کو نہیں رنگتے تھے اس طرح مصنف ابن ابن شعبہ میں آپ کو کئی صحابہ کے بارے میں طبقات ابن سعد میں کئی صحابہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں کئی تابعین کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ ان کی داڑیاں سفید تھیں سر کے بال سفید تھے وہ نہیں رنگتے تھے یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ صحابہ اکرام اس کو واجب نہیں سمجھتے تھے لہذا جماعت المسلمین نے جو فتنہ کھڑا کیا ہے کہ سفید داڑی رکھنے والا گناہ گار ہے یہ غلط ہے ورنہ مولا علی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں بڑے بڑے صحاب وہ اس کو سمجھتے تھے جیسا کہ کف والا مسئلہ ہے وہاں جو بات المسلمین والاوں سے پوچھیں کہ یہ تو حکم ہے کف میں شادی کرو تو پھر سید کا غیر سید سے شادی والا مسئلہ تو بلکل ٹھیک نکال ہے تو وہاں وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ واجبیت نہیں ہے تو یہاں میں بھی صحابہ اکرام نے خود نویل اسلام نے بھی داڑی کو کہ وہ والے بال سفید رکھے ثابت کیا ہے کہ واجبیت کے درجے میں بلکل لائی نہیں کرتا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو بکر کے والد تھے ابو احافہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے نبیل اسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا نوے سال عمر تھی اسلام قبول کیا جب جانے لگے تو نبیل اسلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو کوئے اپنے داڑی اور سر کے بالوں کو رنگیں اور سیاہ رنگ سے اجدناب کریں اور اس حدیث میں الفاظ ہے کہ سر کے بال اور داڑی کے بال ان کے سفید سفید ہی چمک رہی تھی اب جو لوگ سیاہ رنگ کی مضمت کرتے ہیں وہ اس حدیث کو دریل کے طور پر لیتے ہیں سر نوے سال کے بندے کو تو منہ ہی کیا جائے گا نا کہ وہ کالے رنگ سے اجدناب کریں اس حدیث سے پلی پکڑنا غلط ہے اور اس میں کہا گیا ان کو ریڈ کلر سے رنگیں یعنی ماندی کے رنگ سے ایک اور حدیث ہے جس سے غلط رزل لوگوں نے نکالا ہے وہ سن ابی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ ہے سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا قربے قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی طرح اپنے آپ کو رنگیں گے یعنی مراد جس سے کبوتر کا پیٹ ہوتا ہے یعنی داڑی بلا پورشن کیونکہ باقی روایتوں میں داڑی کا بھی لفظ ہے اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے مولی آدھو بللہ تعالی ان کی نشانی نبی الاسلام نے بیان کی اس حدیث سے کئی لوگوں نے دھوکہ کھایا انہوں نے کہا اس سے تو پتا چلا کہ جو داڑی رنگ لے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا یعنی اتنا بڑا جرم ہو گیا کہ وہ حالانکہ نبی الاسلام نے فرمایا ایک قوم آئے گی جس کی یہ نشانی ہو گئی اس عمل کو کنڈیم نہیں کیا تھا ان کی نشانی بیان کی گئی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خوارج کی نشانی ہے کہ حلق کروائیں گے سر مونڈیں گے اب یہ نہیں ہے کہ جو سر مونڈ لے تو وہ خارجی ہو گیا خود مولا علی مونڈتے تھے سنو بی دعود میں حدیث ہے نا مولا علی کہتے ہیں جب سے میں نے نبی الاسلام سے یہ بات سنی ہے کہ جس شخص کا ایک بال بھی غسل میں خوشک رہ گیا اس کو عذاب دیا جائے گا تو فرماتے ہیں تین دفعہ میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی اور اپنے سر کے بال مونڈ دیئے سیدن علی اپنے سر پہ بال نہیں رہنے دیتے تھے غسل کی اتیاد کی وجہ سے اور سیدن علی وہ ہیں ہیں کہ جن کی فیور میں ہم خوارج سے ٹکرائے ہوئے ہیں اور وہ خود حلق کرواتے ہیں اب کوئی نعوذ بلہ حلق والی حدیثیں حضرت علی پہ لگائے گا لیکن یہاں پہ کتنے ظالم ہیں بریلویوں کے اندر خصوصا وہ تبلیغی جماعت والوں پہ وہ حدیث لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں یہ گانج کرواتے ہیں تو خوارج کی نشانی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ جو بھی گانج کروال ہے تو وہ خارجی ہوگا خوارج کی نشانی ضرور ہے وہ تو سر سکھ بھی داڑی رکھتے ہیں تو اب یہ تو نہیں کہ جو بھی داڑی رکھ لے وہ سکھ ہوگا مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے لیکن یہ اس کے لئے جو اولو العلم قائم بالقسط ہے اہل علم سچائی پر قائم اللہ سے ڈرنے والا سچی بات کو ماننے والا اس کی ترغیب دلانے والا تو یہ سلف کا فام اس کے بارے میں بالکل کلیر ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں امام تحاوی ہیں المتوفا 321 حجری چوتی صدی حجری میں اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں حنفی بھی ہیں ان کی کتاب ہے مشکل الاثار حدیث کی کتاب ہے اس میں بقیدہ انہوں نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے اور انہوں نے لکھا ہے اس حدیث سے کوئی ارزال نہ نکالے کے سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا بلکہ یہ ایسی قوم کی نشانی ہے جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے کہ ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہوگی اس بات کی ورہ سے وہ جنت سے دور نہیں ہوں گے اپنے باقی کرتوتوں کی ورہ سے ارز کر دیں کہ کون لوگ ہوں گے میرے ہیں تو بلکل واس دیکھوں گا علماء سو ہوں گے حقیقت بات ہے ان پرانے مزرگوں نے انہوں نے نہیں بتایا تو وہ ہمارے اس دور میں آپ دیکھ لیں علماء سو بھی ہیں علماء حق بھی یہ کرتے ہیں لیکن علماء سو بھی یہ کرتے ہیں جن کو ہر وقت ٹیشن ٹیٹ رہنے کا شوق ہے اور دین دو نمبر بتا رہے ہوتے ہیں غلط دین لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ ہارجے کا ہر وقت میں فکر میں آپ کو ملیں گے تو یہ امام تحاوی نے لکھا اس کے بعد امام ابن جوزی المتوفا فائیو نائنٹی سیون ہجری محدث ابن جوزی جنہوں نے یزید کے رات پر کتاب لکھی تھی ان کی کتاب ہے الموضوعات وضع کی گئی حدیثوں پر اس میں انہوں نے اس حدیث کے پر بقیدہ بیعث کی ہے کہ خدا کے لیے اس حدیث کو کبھی فٹ نہ کریں بال کالے کرنے کی مضمت پر پھر انہوں نے لکھا کہ جب سیدنا حسن سیدنا حسین سیدنا سعاد ابن ابی وقاس اور کئی صحابہ اور تاوین سے سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کرنا ثابت ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا جواز موجود ہے اور انہوں نے بھی وہی بال لکھی کہ یہ اس قوم کی نشانی ہے نہ کہ اس عمل کی مضمت ہے بات سمجھائیں اس طرح سے ابن عجر اسکلانی کو سارے مانتے ہیں بخاری میں جو حدیث ہے نا فائیو ایٹ ڈبل نائن نمبر کہ یہودوں سارا کی مخالفت کرو اپنی داڑیاں رنگو اس کی تشریح میں ابن عجر اسکلانی فتول باری میں بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری امام ابو بکر ابن عبی آسم کا قول نکل کیا ہے المتوفہ ٹو ایٹی ٹو ہجری ٹو ایٹی سیون ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن عبی عبی آسم اہل سنت کے امام ہے جن کی بات سنہ کتار ہے بڑی مشہور جس میں وہ حدیث ہے کہ میری وجہ سے دو فر کے دوزخ میں جائیں گے اور دو گمرہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دوشنمی ہے مولا علی کا قول صحیح سنت کے ساتھ یہ وہ ہیں امام ابن عبی عبی آسم انہوں نے بھی کہا کہ اس حدیث سے کوئی ارزن نہ نکالے کے بالکالے نہیں کیا جا سکتے اس میں اس گمرہ قوم کی نشانی بتائی جا رہی ہے نہ کہ اس عمل کو گمرہ ہی پر مبنی کہا جا رہا ہے سر آپ اگر محدثین کو دیکھیں گے انہوں نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز نہ موتیوں کی طرح نکھیڑ کے نہ ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھئے یہ تو میں آپ کو اس حدیث کا فام بتا رہا ہوں اب آپ کہیں گے ثبوت تو ثبوت صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3748 نمبر حدیث اسلام ٹری سکسٹی میں کھولنے پی ڈی ایف کھولنے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گورن کوفہ جزید کی طرف سے ایک تشت میں لا کے رکھا گیا اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ کیا اس میں الفاظ امام بخاری نے بتا کہ لکھا ہے حسین علیہ السلام لیکن آپ کے مولویوں نے اس کو رضی اللہ عنہ کر دیا اسلام ٹری سکسٹی میں بھی عربی میں علیہ السلام لکھا ہے اردو میں ترجمہ کرنے میں رضی اللہ عنہ کر دیا ہے کتنے دو نمبر ہیں مولوی لیکن اللہ نے ان کے اوپر ایک چیز چھوڑ دی ہے جو جو مولانا شریف کو بخاری شریف اور مسلم شریف سے نکال کے باہر پینکتی ہے جیسے آپ کو کتا نکالیں گے اس کے بعد بیس ڈول نکالنے سے وہ کونہ پاک ہوتا ہے تو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی علودہ کر دیا تھا مولانا شریف نے تو اس میں الفاظ ہے حسین علیہ السلام کا جو سر رکھا گیا تو وہ پھر کلام کرنے لگا تو انسی بن مالک نے اسے ڈھانٹا اور کہا کہ حسین علیہ السلام سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابعت والے تھے اس میں الفاظ ہے کہ حضرت حسین کے سر اور داڑی کے بال وسمہ کی بوٹی سے رنگے ہوئے تھے آج بھی سر عرب کے لوگوں سے پوچھ لیں یہ وسمہ کیا ہے ایک قتم ہوتا ہے وہ تو سرخ اور شاہ کے درمیان بوٹی وہ بوٹی علاق ہے یہ ہے وسمہ وسمہ کی بوٹی بال کالے کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی ظاہر ہے اس زمانے میں کیمیکلز تو نہیں ہوتے تھے داڑی کو سرخ کرنے کے لیے مہندی استعمال ہوتی تھی اور کالا کرنے کے لیے وسمہ کی بوٹی جس طرح آج کل آپ کے پاس جو ہے وہ کالا کولا ہے جس فرمن ہے اور ہیں تو داڑی اور سر کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے تو حسین ابن علی نے داڑی کالی کی بھی تھی اور حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں اٹھاون سال کی عمر میں لیونریز کے اعتبار سے اور چھپن سال بنتے ہیں سولریز تو سر میرے طرف سے گھنٹی ہے کہ چھپن سال تک آپ اپنی داڑی کالی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کم مز کم الموجبال کبیر طبرانی میں موجود ہے کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالی نے اپنے سر اور داڑی کو کالے رنگ سے رنگتے تھے یہاں تو وسمہ ہے نا وہاں کالے رنگ کا ذکر ہے حسن و حسین کو اگر دین نہیں آتا جن کے گھر سے دین نکلا ہے تو چودوی صدی کے ملاؤں کو آئے گا مجھے زمین یاد آیا احکام شریعت میں آمد بریلوی صاحب سے سوال ہوا وہ کالی داڑی کے بڑے مخالف تھے ان عدیسوں کو غلط نصر ٹکالتے تھے حالانکہ انہی کے زمانے میں پیر میرلیہ صاحب وہ کالی کے کائل تھے اس لیے پیر نصیر دین صاحب بھی کالی کرتے تھے داڑی دونوں ایک زمانے کے ہیں تو پیر ان سے نا آمد بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ وسمہ سے رنگ دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا وسمہ ہو یا تسمہ بہنی بات کو بگاڑا جب علمی دلائل نہ ہو تو آپ اس طرح مزاکی اڑاتے ہیں انہوں نے کہی تھا وہ کہتے ہیں یہ وسمہ کی بوٹی گریہ کلر کی ہوتی ہے یا یہ لائٹ بلو کلر کی ہوتی ہے کوئی کہانی کر رہا دیتے ہیں یعنی اس کا مزاک اڑا دیا وسمہ ہو یا تسمہ حرام ہے تو سر یہ صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث حسین بن علی کے فضائل کے چپٹر میں کیونکہ سر اور داڑی کے بال شہادت کے بعد جب سر مبارک کاٹ کے رکھا گیا تو کالے رنگ سے کٹے جو ہے وہ رنگے ہوئے تھے اور نبیل اسلام کے سب زیادہ ہمشکل تھے ہمشکل بھی اسی لئے تھے نا کہ نبیل اسلام کی وفات تک داڑی کالی رہی ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کی ہے اسی طریقے سے آپ کو مصنف ابن ابی شہبہ میں طبقات ابن صاحب میں کتنے صحابہ اور تابعین اقبہ ابن عامر کے بارے میں ملے گا سیدونا محمد ابن سیرین کے بارے میں ملے گا ابو قلابہ کے بارے میں ملے گا اور کئی لوگوں کے بارے میں ملے گا کہ وہ سر اور داڑی کے بالوں کو کالا کیا کرتے تھے یہ سلف کا فام ہے اور وہ بقیدہ ان حدیثوں کی تعویل کرتے تھے کہ خدا کے لیے ان حدیثوں کو مز یوز نہ کریں یہ حدیثیں ویسے نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں تو حدیث کا فام زیادہ محدثین سے لینے نا سلف سے لینے نا اور پھر سلف کا فام تو بات کی چیزیں ہم نے تو ڈریکٹ صحابہ اکرام سے ثابت کر دیا ہے احدیث کی روشنی میں اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ والی عدیثیں ان صحابہ کو پتا نہیں تھی اور کوئی بھی گمی گمائی عدیث تھی نا تو مولا علی کے بچوں کو تو پتا تھی نا وہ مولا علی جو ابوبکر کے ساتھ رہے عمر کے ساتھ رہے عثمان کے ساتھ رہے یہ کہتے ہیں خلفہ راشدین سے رفوالیدین ثابت کریں تو انہوں پھکی دیتی ہے امام بخاری نے جوز رفوالیدین میں پہلی عدیث رفوالیدین کی دلیل پہ مولا علی سے لی ہے امام بخاری نے کہ باقی تین خلفاظ تو ضرورت ہی نہیں ہے اگر ان سے کوئی اور لک بھی چیز ہو گئی تھی حضرت علی تو رفوالیدین کرتے تھے نا جوز رفوالیدین میں پہلی عدیث مولا علی سے ہے رکوع میں جاتے وقت رفوالیدین تو یہ مولا علی کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے جہاں میں ترمزی کی المستنل حاکم مسند احمد کہتا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار وہ تو سردار ہے جنتی نوجوانوں کے انہوں نے نہیں خوشبو پانی وہ یہ حدیثوں کا یہ فارم ہے ہی نہیں تھا جو ان لوگوں نے لیا ہے اور خاملہ لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا ہوئے میں نے تو کئی لوگوں کو کالی کا کہا انہوں نے دھاڑی رکھ لیے اور میں تو جن کی دھاڑی سوید ہوں میں ان کو سٹیکٹلی کہتا ہوں کالی کریں بیروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں جسان خود بھی اچھا دکھتا ہے میں کالی نہیں کیتی میرے ابھی بھی دیکھ لیں کچھ بال مجھے ابھی نوبت ہی نہیں پڑی اللہ کا شکر ہے فورٹی ٹوئیئر پلاس ہو چکی ابھی تک میرے دھاڑی کے چند ایک بالی سفید ہوئے لیکن کرنگا جے اے میں اپنے سے کوئی رانیم بار کر رہا ہے میں تو کرواتا ہوں میں تو حسینی ہوں حسنی ہوں تو میں انہی کی سنت پر چلوں گا نا میں تو ماندینی لگاؤں گا کالی کروں گا انشاءاللہ اب یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ وہ کالے رنگ بیجنا شروع کر دیں ابھی اتنا عرصہ ضرورت نہیں ہے مربانی کریں اچھا یہ کالے رنگ میں بھی میں آپ کو بتا دوں احتیاط کیا کریں جو مہنگے والی کریمز ہیں وہی یوز کریں بعض اوقات کیمیکلی ایسا ریکشن ہوتا ہے کہ وہ جو کب باقی کالے بال بچے وہ پورا سفید ہو جاتے ہیں کہ آپ لوکل چیزیں استعمال کریں گے اب میں کسی وہ کمپنی کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا جو امپورٹڈ آئیٹمز ہیں نا ان کو یوز کریں وہ بہت تھوڑا بھی یوز ہوتے ہیں اور وہ آلموسٹ ایک مہینہ نکالی جاتے ہیں جب تک آپ کے بال بڑے ہوں داڑی کے بال تو اتنے جلدی بڑھے ہی نہیں ہوتے سر کے جلدی ہوتے ہیں سر کے بھی آلموسٹ تین ہفتے نکالی جاتے ہیں تو اتنا کوئی خرچے والا کام نہیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے داڑی سے پیچھے نہ آٹیں ہم تو اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کریں کئی لوگ جو ہیں وہ اس وجہ سے رکے ہوتے ہیں تو میں پھر ان کو ترغیب دلاتا ہوں کہ یار وہ یہ کام کر لیں اور اپنی شکل کو نبیل اسلام کی شکل والا بنائیں بخاری مسلم محدیث ہے نبیل اسلام کی وفات تک داڑی کالی تھی ہے نصب نے مالک کہتے ہیں سوائے چاند کن پٹی کے بالوں کے تو آپ اس میں نبیل اسلام کے بھی قریب ہو جائیں گے اور آپ یہ دیکھ لیں طارق جمیز صاحب حفظہ اللہ تعالی سکسٹی فائی ویئرز کراس کر چکی ہے ان کی عمر اور داڑی کالی ہے اور یہ نہیں ہے کہ کالی ہے ان کی کالی کرتے ہیں آر سے نہیں کر رہے آلموس پندرہ بیس سال سے کر رہے تو کئی لوگوں نے ان کے پر بھی ہوتوے لگایا تھے کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی داڑی کالی کرتا ہے سر ان کی جو ماشاءاللہ پرسنلٹی میں اٹریکشن ہے وہ کالی داڑی کی وجہ سے آج آپ ان کی سوید داڑی کارتے ہیں کسی نے لیکچے رہو نہیں دیکھنا کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے تو طارق جمیز صاحب پینس سٹھ سال کی عمر میں بھی ماشاءاللہ تعالی ان کی چہرے کی وجہت ہے وہ اسی لیے کہ وہ داڑی کالی کرتا ہے تو کالی داڑی آپ کریں لیکن آپ کو اسی نوے سال کا ہے وہ تو امام نے جوزی میں نے بھی الموضوات میں کالی رنگ کا دفاع کرتے ہیں ساتھ یہ لکھا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے داڑی نہیں کالی کرنی یعنی کسی نے رشتہ لینا ہے اور اس کی عمر ہے پچپن سال اور وہ اپنی پتالی شوک کر رہے اور داڑی کالی کرتا ہے تو کتنے عرصہ وہ چل جائے گا شادی کے بعد تو فورن ایکسپوز ہو جائے گا تو یہ حرام ہے اور اس میں امام نے جوزی نے الموضوات میں لکھا ہے جو اس طریقے سے کرے گا اس پہ جنت کی خوشبونہ پانے والی بات مصداد فٹ ہو جائے گی اور انہوں نے بتایا کہ اس کا مصداد وہ لوگ ہیں جو لوگ کو دھوکہ دیتے ہیں یہاں پہ کئی لوگ ہیں جو کالی داڑی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن خود ساروں نے کالی کی ہوئی ہے جب اسے پوچھے وہ کہتے ہیں وہ جہاد میں کر سکتے ہیں تو جہاد میں نہ وہ خود گئے ہیں نہ ان کی اولادیں جاتی ہیں ہاں لیکن داڑی کالی کر کے دو دو تین تین چار چار شادی انہوں نے کر لی ہے دنیا میں اس کی بینیفٹ آسل کر لیا اور کئی لوگ ہیں کالی سیاہ داڑی کی ہوئی ہے اسے پوچھے داڑی کہتے ہیں ہرام ہے کالی کرنا تو آپ نے وہ کہتے ہیں کالی نہیں ہے آپ غور سے دیکھیں یہ ڈارک براؤن ہے آپ جتنا مرضی غور سے دیکھ لیں وہاں وہ کالی نظر رہے گی جب تک آپ ان کی نظر سے نہ دیکھ لیں تو سر اب آپ بے فکر ہوگے کالی بھی کریں ہم آپ کو حسن ابن علی حسین ابن علی اقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیم السلام اجمعین کے حوالے پیش کر رہے ہیں بارہ سے زیادہ تابعین ہیں مصنف ابن ابی شعبہ میں طبقات ابن سعد کے اندر آپ کو ان کے نام ملیں گے بقیدہ فتوے ملیں گے وہ خود بھی کالی کرتے تھے داڑیاں اور وہ ان حدیث کے بارے میں بتاتے کہ لوگوں نے اس کو میس جوز کیا تو ظاہرہ خطا تو کسی پرنے کو بھی لگ سکتی ہے تو اس لیے اس کو کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا ریڈ بھی نہیں کرنا چاہتا کریں وہ تو میں نے پہلے بتا دیئے کہ واجبیت نہیں ہے پسندیدہ عمل ہے اپنے آپ کو نبیل اسلام کے قریب کرنا اور اسی پر میں عرض کر دیتا ہوں جان کی امان باؤں میرا داڑی کے اوپر ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے ایک میرا لیکچر فیس ایپ کے اوپر بھی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیس سال بات آپ کیسے نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ضمن کالی داڑی کے حوالے سے ذکر کیا تھا دیکھیں سنبی دعود میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جس سال حاج کرنے کا ارادہ کرتے اس سال وہ رمضان کے بعد داڑی نہیں کاٹتے تھے تا وقتے کہ وہ حاج کے بعد جب سر کا حلق کرواتے تھے نا تو داڑی کاٹتے تھے مراد یہ کہ عبداللہ بن عمر کی داڑی مٹھی سے کم ہی ہوتی تھی مٹھی ہوتی تھی مٹھی سے بڑھتی نہیں تھی کیونکہ ابودود میں الفاظ ہے کہ جس سال انہوں نے حاج کرنا ہوتا اس سال وہ داڑی کو بڑھنا دیتے تھے تاکہ وہ جی چاہتے تھے میں سر کا حلق بھی کر رہا ہوں اور مٹھی کے بعد داڑی کاٹ لوں تاکہ دونوں جگہ پہ میں یہ سنت اپلائی کروں اور بخاری میں تو حدیث ہے کہ وہ حاج اور عمرے کے موقع پہ یہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں حاج عمرے پہ کرتے تھے آگے پیچھے نہیں کرتے تھے تو میں نے وہ دو سے دیتے تھے کہ آگے پیچھے تم کی داڑی چھوٹی ہوتی تھی وہ بڑھاتے ہی آج کے لیے تھے ٹھیک ہے لہٰذا جس طرح کالی داڑی خوبصورتی کی علامت ہے اور نبی علیہ السلام کے قریب لے جاتی ہے آپ کو اسی طرح سے مٹھی داڑی بھی نبی علیہ السلام کے آپ کو قریب لے جائے گی کیونکہ نبی علیہ السلام کی داڑی کی لمبائی پہ ایک ہی حدیث ہے شمائل ترمزی میں عبداللہ بن عباس سے اس میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑی گھنی تھی پورے چہرے پہ پھیلی ہوئی گول تھی اور سینے کے اس حصے پہ تھی جسے نہر کہتے ہیں یہ جو ہلکا سا یہاں گھڑا بنا ہوتا ہے یعنی سینے اور گھلے کا جوڑ تو وہ ایک مٹھی بنتی ہے کئی لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے الحمدللہ انہوں نے اتنی داڑی دیکھی ہے تو بہت متواش داڑی کہ جو ٹائلٹ میں جاتے وقت آپ کے لئے مسئیبت میں نہیں کہا تھا مٹھی کے بات داڑی رکھنا حرام ہے آپ کی مرضی آپ رکھیں تو مٹھی کے برابر رکھیں لیکن بال لوگوں کی چاند ایک بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وہ جب ٹائلٹ میں جاتے ہیں وہ پھر اپنے کندے پہ رکھتے ہیں تو عجیب وہ یعنی داڑی سے نفرت کی علامت بنی ہو میرا ایک کلپ یوٹیوب پہ داڑی کی تھا کہ عبداللہ بن عمر اس لئے مٹھی یہ بات داڑی کاٹتے تھے وہ کہتے تھے میری داڑی حضور والی داڑی ہو میں حضور کی قدرتی اتنی تھی میں اسے نا اب دیکھیں میری بیالیس سال عمر ہے میری داڑی کے کئی وال ابھی مٹھی سے زیادہ ہیں یہ دیکھیں مٹھی میں تھوڑی کے نیچے سے ناپ رہا ہوں بعض مٹھی یہاں سے ناپتے ہیں اس آب سے تو میری دو مٹھی ہے یہ مٹھی ہے یہ مٹھی ہے میں نہیں کاٹتا ہوں ابھی تک میں نے داڑی کاٹنے کی نوبت نہیں آئی تو اب نہیں آئی تو آواندہ کیا بڑھنے میں خود نہیں کاٹتا میں اپنے لئے معاملہ نہیں سیدھا کر رہا لیکن جو لوگ داڑی کو گھرا دے ہیں سننسائی میں حدیث ہے جو داڑی کو گھرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان براہت ہے تو آپ بجائے گھرا کر کے چھوٹی کرنے کے آپ مٹھی کے بعد کاٹنے ہیں صحابہ اکرام کاٹتے تھے حدیث دو ہی بندوں نے روایت کیے داڑییں بڑھاؤ موچھے پست کرو حضرت ابو رہرہ نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور دونوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹتے تھے ابن عباس بھی کاٹتے تھے بلکہ زبیلی زہی صاحب کی تو میں نے ویڈیو ریکوارڈ کی تو انہوں نے کہا تھا صحابہ کا اجمعہ ہے کہ داڑی مٹھی کے بعد کاٹنا جائز ہے شیخ علمانی غلوب کرتے تھے وہ کہتے تھے داڑی مٹھی کے بعد کاٹنا واجب ہے مہدیسی آزم سعودیہ علمانی کے جو تھے تو اس لیے داڑی کے حوالے سے داڑی اتنی بھی وڑی نہ رکھیں کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے باقی میرا داڑی پہ وہ لیکچر دیکھ لیں مسئلہ 33 تو انشاءاللہ آپ کو کئی ایک معاملات کلیر ہو جائیں گے